آپ کے نبی نے اشارت فرمایا ہر شخص کے تین دوست ہوتے ہیں پھر وضاحت کرتے ہوئے اشارت فرمایا پہلا دوست انسان کا مال ہے جیسی موت آئی مال گیا اور یہ یاد رکھئے گا جتنا مال چھوڑ کر مریں گے موت اتنی دھردناک ہوگی آپ کی لینڈ کروزر ادھر جوتے موزے کپڑے بڑا محل جتنا آدمی مال چھوڑ کر مرتا ہے اتنی تکلیف زیادہ آپ کے پاس چالیس ہزار کا موبائل ہے کوئی سنیچ کر کے لے جائے تو دکھ ہوگا نا لیکن ایک لاکھ کا ہو تو اور اگر پانچ لاکھ کا بریف کیس چھین کر بھاگ جائے تو اور اگر آپ کے دکان میں دو کروڑ کی ڈکیتی کر کے چلے جائیں تو جتنا زیادہ مال چھنتا ہے اتنی اذیت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے جو ابھی ہمیں نہیں پتا چل رہی ہے موت کے وقت ہوگی لیکن ہم اس مال کے لیے جس کو ہم چھوڑ کر جائیں گے تو اولاد بعض وقت نافرمانی میں خرچ کر کے ہمارے لیے گناہ جاریہ کرتے رہے گی کیونکہ تربیت تو ہوتی نہیں اور چھوڑ کر ہی جانا ہے اس کے لیے چاہے جھوڑ بولنا پڑے فراڈ کرنا پڑے مراستے دبانی پڑے رشوتے لینی پڑے دھوکہ دینا پڑے حتیٰ کہ قتل تک کروانا پڑے مروا دیتے ہیں لوگوں کو پیسے کے لیے لیکن یہ مال حاصل ہو جائے جیسی موت کا جھٹکہ آئے گا گئے حضرت سیڑ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے موت آپ پہنچی کے صاحب جان واپس کیجئے بنی اسرائیل کے ایک بڑے بہت سیٹ آدمی تھا اس نے بڑا محل بنایا بڑا مال جمع کیا تخت کے اوپر پاؤں رکھ کے سوچنے لگا کہ اب تو میری سات نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہے تو کمانے کی ضرورت اتنا مال جمع کر لیا اچانک محل کا دروازہ بجا اس نے خادم اسے کہا جا کر دیکھو کون جہلانہ طریقہ سے بجا رہا وہ گئے تو دیکھے پھٹے قرآن حال میں فقیر کھڑا ہے انہوں نے کہا کیا بات ہے کہا اپنے مالک کو میرے پاس بلا کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے ہمارا مالک تیرے پاس آئے کہ بھاگیاں سے اندر گئے مالک نے پچھا کون تھا یہ حضور ایک فقیر تھا آپ کو وہاں بلا رہا تھا میں بھجے میں ملک الموت علیہ السلام ہوں اس کی روح قفص کرنے کے لئے آئے اوہ خادم قانب گئے گئے اندر وہ آقا نے دیکھا بولا کیا ہوا تمہاری حالت خراب کیوں کہا حضور باہر تو ملک الموت علیہ السلام آپ کو لینے آئے وہ بھی قانب گیا کہلے گا ان سے کہو کسی اور کو لے جائے میری جگہ ملک الموت علیہ السلام اندر تشریح علیہ فرمائے جب موت کا وقت آتا ہے پھر تلتا نہیں ہے لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے تھوڑی سے تجھے میں محلت دے دوں تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے کر اس نے کہا اچھا سارا مال جمع کیا اور کہا اے مال تجھ کے خدا کی لانت ہو جائے تو نے مجھے غافل رکھا اور تیری مجھولیت میں میں اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا تجھ پر لانت ہو جائے اس مال کو اللہ نے بولنے کی طاقت اتا فرمائی اس مال نے کہا لانت مجھے نہ کر اپنے آپ کو لانت کر اگر تو مجھے اچھے انداز سے کما کر اللہ کی رضا میں خرچ کرتا میں تیرے کام آتا تو نے غلط طریقے سے خرچ کیا اور جمع کیا تیرا نقصان ہے میری وجہ سے تو نے عزت پائیں تو اس وقت بادشاہوں کے دربار میں چلا جاتا تھا جب دینداروں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا اس مال سے تو نے عیش کیا ہے اپنے آپ کو ملامت کر اور پھر حدیث روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کی اور وہ پہاڑوں کے برابر اپنی دولت کو دیکھتا ہوا مر گیا بے فکر رہے ہیں یہ انقریب اعلان ہوگا مفتی اکمل صاحب پہ انتقال ہو گیا فلاں کا انتقال سنتے ہیں نا آپ کا میرا بھی مسجد کے مائک پہ اعلان ہو رہا ہوگا ہم نے کونسا ایسا آبے حیات خضر علیہ السلام سے لے کر پی لیا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی مولنے والے مرجع کے ہم بچیں گے بہت جلد موت آنے والی ہے اس لئے اپنا محسبہ کریں اپنا احتساب کریں جو شادی شدہ ہیں اپنی لائف کو شریعت کی طرف لے کر آئے اور تقاضائے شریعت کو پورا کریں تو نجات ہو گا کسے نے کہا کہ یہ سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرانس والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا خطبہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے کیا یہ صحیح ہے یہ سب خرافات اور بکواسے ہوتی ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ دیانات کے مسائل میں حرام حلال پاک ناپاک اور اس طرح تاریخ کے حوالے سے جس پر ہمارے مذہب کی بہت سی بنیادیں ہوں اس میں کافر کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جیسے یہ بعض وقت موویز بناتے ہیں عیسی علیہ السلام پر موسی علیہ السلام پر نو علیہ السلام پر اور اس میں ایسے غلط قسم کے واقعات دکھاتے ہیں جس کا ہمارا مذہب اسلام بالکل انکار کرتا ہے ایک عام آدمی وہ گناہ نہیں کر سکتا جو نبیوں کے طرف منصوب کر کے وہ دکھا جاتا ہے تو ان کے اس طرح کی موویز اور ان میں بیان کردہ واقعات یا جو تاریخ دکھائے گئی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا یہ مذہب ہمارا منع کرتا ہے تو یہ پہلی بات تو یہ ایک ایسا پوسیبل نہیں ہے اور اگر کوئی دعویٰ کرتا بھی ہے اور غیر مسلم دعویٰ کر رہا ہے تو ہم اس قبل کو رد کریں گے حتیٰ کہ اگر مسلمان بھی یہ دعویٰ کرتا پھر بھی ہم اس کی بات کا اعتبار نہ کرتے کیونکہ نبی کریم کے خطبے کا مطلب ہے حدیث کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے ہیں اور جو بھی سرکار بیان فرماتے ہیں وہ وحی الہی کی ایک صورت ہوتی ہے گویا کہ یہ وحی الہی آپ قرار دے رہے ہیں اس کو کہ یہ وحی الہی بیان ہو رہی ہے اور کوئی بھروسہ ہے کہ ریکارڈنگ کوئی اپنے پاس سے بنا کر لگا دے تو اس میں جو باتیں ایسی ہوں کہ فرض کرنے پہلے آپ کو کسی تاریخ کے اندر نظر نہیں آئیں کسی حدیثی کتاب میں نظر نہیں آئیں تو اس طرح کے خطبے ایجاد کر کے اور کو منصوب کریں نبی کریم کے طرف کہ آواز ریکارڈ کر لی اور ایک نئی شریعتی درمیان میں آجے گی ایک نیا جھگڑا پڑ جائے گا اس طرح اس قسم کی خرافات بلکل اعتبار نہیں ہوتا اور کوئی اس کو عام کرے تو پھر وہ عالم تو ہو گئی نہیں بچارے عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس ان کی باتوں پر بلکل بھروسہ نہ کیا جائے ایک انہوں نے کہا کہ بغیر گواہ کے نکاح ہو جاتا ہے کے نہیں دیکھیں نکاح ہو جاتا ہے لیکن یہ نکاح فاسد ہوتا ہے نکاح فاسد کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ختم کرنا واجب ہوتا ہے اور یہ کہتی ہیں اگر فرض کر لیں کہ اس طرح نکاح کر لیا اور پھر جسمانی تعلق بھی قائم ہوا اور بچے پیدا ہو گئے بچوں کا کیا حکم ہوگا دیکھیں چونکہ یہ نکاح فاسد تھا اس میں جو جسمانی تعلق قائم ہوتا ہے وہ حرام ضرور ہوتا ہے لیکن زنہ نہیں ہوتا اجنبی عورت سے اگر جسمانی تعلق قائم کریں تو یہ زنہ ہے پیدا ہونے والے بچے کو ولد الزنہ کہتے ہیں اور اگر اس طرح کسی عورت سے نکاح کر کے اگر جسمانی تعلق قائم کیا تو یہ زنہ نہیں کہلاتا ہاں یہ جسمانی تعلق قائم کرنا حرام کہلاتا ہے اور جو بچہ پیدا ہوگا اسے ولد الحرام کہیں گے اب ولد الزینہ اور ولد الحرام میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ولد الزینہ جو بچہ ہوتا ہے اس کا نصب باپ سے ثابت نہیں ہوگا یعنی میدانِ مہاشر میں اس بچے کو صرف ماں کے نام سے پکارا جائے گا لیکن جو ناجائز طریقے سے یہ جو وطی حرام جس کو میں کہہ رہا ہوں اس سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ولد الحرام کہتے ہیں اس کا نصب بہرحال باپ سے ثابت ہوگا لیکن ایسے نکاح کو ختم کرنا دونوں پر واجب ہے وانا دونوں گناہ گار ہوں گے اور اس میں طلاق نہیں ہوتی بس شور یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑا میں اس نکاح کو ختم کرتا ہوں ختم ہو جائے گا اور یہ کرنا واجب ہوتا ہے تو گواہوں کے ذریعے ہی نکاح صحیح کہلاتا ہے اور صحیح کے مقابلے میں نکاحیں فاسد ہوتا ہے یہ ایک سسٹر نے بتایا کہ جو میرے رپورٹس وغیرہ ہیں یا کوئی لیٹرز وغیرہ ہیں چاہے وہ رپورٹس نجی قسم کی ہوں پرائیویٹ ہوں یا کیسی بھی ہوں وہ سب میرے ویسے تو بھائی کے گھر میں آتی ہیں انڈاک وغیرہ وہاں پہنچتی ہے اور پھر یہ مجھ تک پہنچتی ہیں تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ ان لیٹرز کو رپورٹس کو کھول کر پڑھ لیتے ہیں اور جب میں منع کرتی ہوں تو کہتے ہیں کہ میرے گھر جو چیز آئے گی میں تو اس کو دیکھوں گا ان کے اوپر کوئی اور متعلق ہو تو اب یہ کوئی قیدہ قانون نہیں ہے کہ جی میرے گھر کسی کا خط آتا ہے تو میں پڑھ لوں گا میرے پاس رپورٹ پہنچتی ہیں تو مجھے حق حاصل ہو گیا کہ میں کسی کی پرائیویسی میں مداخلت کا حق رکھنے لگ شروع ہو جاؤں گا ایسا نہیں ہوتا ہے اگر اجازت کی بغیر آپ کے بھائیر کو کھول کے پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے اور بہت بیسٹ ہے کہ آپ ان کے گھر پہ نامنگائیں آپ نے یہ اور مگا لیں اور اگر کوئی مجبوری ہے ایسی تو بہرحال بھائیس وقت خطہ پر ہیں گناہگار ہیں ان کو شرعین حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی اس طرح رپورٹس یا کوئی بھی چیز ان کی اجازت کی بغیر کھول بھول کے پڑھیں ایسا کرنا گناہ ہوتا ہے اور ضمنا یہی پھر موبائل وغیرہ کے اندر بھی ہوتا ہے کہ کسی کا خامخہ موبائل کھول لینا اس کے میسیجز چیک کرنا اس کا ویٹس ایپ چیک کرنا یہ بھی شرعن گناہ ہیں اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جس کو شریعت نے ایک حق دیا ہے کہ اپنے ماتحت یا اپنے جو اس کی کفالت میں ہیں ان کی اصلاح اور تربیت مقصود ہے ایسی صورت میں تھوڑی بہت گنجائش ہو سکتی ہے جیسے ماں باپ ہیں مثال کے طور پر بچی پر کچھ شک ہوا کہ شاید کدا نہ خاصتا یہ غلط ایکٹیوٹیز میں تو نہیں ہے ایسے بیٹے کے اوپر ہوا اور انہوں نے اس وجہ سے چیک کیا کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوگا تو ہم اس کو روک سکیں گے اسی طرح اگر بھائی نے بہن کے مطالق کیا یا شوہر زوجہ کے مطالق یا اسی طرح زوجہ شوہر کے بارے میں گمان کرتی ہو کہ اگر یہ کسی غلط ایکٹیوٹیز میں ہے اور میں دیکھوں گی میں اس کو روکنے پر قدرت رکھتی ہوں تو روک لوں گی تو پھر اس کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ اجازت بالکل نہیں ہوتی ہے